اسلام یا ہماری سیاست ہو یا ہمارے فرائض اور ہمارے حقوق کا مسئلہ ہو زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی دین جو دین دنیا میں موجود ہے خواہ وہ آسمانی دین ہو یا انسانوں کا اپنا بنایا ہوا مذہب اور طریقہ ہو کوئی بھی ایسا دین موجود نہیں ہے جس میں حقوق اور فرائض کی وہ تفصیلات موجود ہوں جو دین اسلام کے اندر موجود ہیں حقوق اور فرائض یہ کیا ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے ان کی کتنی ضرورت ہے اور ان حقوق اور فرائض میں اگر کوتہیاں ہوں تو انسانی معاشرے کا اور اس سماج کا حال کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے حقوق اور فرائض کے درمیان انتہائی گہرہ تعلق ہے دراصل کسی انسان کے تعلق سے جو ہمارے فرائض ہیں جو ذمہ داریاں ہیں اگر ہم ان کو بہت حسن و خوبی ادا کر لے جائیں تو اس سے دوسرے کے حقوق ادا ہوتے ہیں اگر والدین اپنی اولاد کے تہیں جو ذمہ داریاں ان کے اوپر آئد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھائیں تو اولاد کے حقوق ادا ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اگر بیوی پر جو فرائض اور ذمہ داریاں شوہر کے تعلق سے آئد ہوتی ہیں اگر بیوی ان کو نبھائے تو شوہر کے حقوق ادا ہوں گے اور شوہر پر بیوی کے تعلق سے جو فرائض اور ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں اگر وہ ان کو ادا کرے تو بیوی کے حقوق ادا ہوں گے اور حقوق کی تفصیلات ہمارے شریعت میں جس طرح سے آئی ہے علماء اکرام نے اس سلسلے میں مستقل کتاب تصنیف کی ہوئی ہے اگر ان کا شمار کرایا جائے تو اس کے لئے کافی وقت چاہیے ہمارے دین کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حقوق بھی بیان کیے اللہ رب العزت کے بھی ہمارے اوپر حقوق قائد ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لئے اور ہماری رہنمائی کے لئے آسمانی دستور اور قانون نازل فرمایا ہے اس کے بھی حقوق ہے ہمارے والدین کے بھی حقوق ہے ہماری اولاد کے بھی حقوق ہے ہمارے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے ہمارے رشتہ داروں کے بھی حقوق ہے یتیموں کے حقوق ہے فقرہ اور مساکین کے حقوق ہے اسی طرح سے اور معاشرے کے طبقات ہیں اسلامی معاشرے کے حاکم اور محکوم کے بھی ہماری شریعت کے اندر حقوق پائے جاتے ہیں یہ حقوق اللہ رب العزت نے انسانوں کی حاجت اور ضرورت ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے الگ الگ دائرے میں حقوق مقرر فرمائے ہیں انسانی معاشرہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک کو ہم خواتین کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرے کو ہم مردوں کے نام سے جانتے ہیں خواتین اور مرد خواتین یہ ہمارے معاشرے کا نصف حصہ ہے اور باقی مردوں کا جو نصف حصہ ہے ان کے بننے اور سمرنے کا دار و مدار بہت حد تک اسی نصف حصہ پر ہے جس کی جانب ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے جن کی اصلاح کی کوشش بہت کم کی جاتی ہے یہ خواتین کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر کردہ ہیں اگر ان حقوق کو غور سے دیکھا جائے اور ان کی تفصیلات میں جانے کی کوشش کی جائے تو ان کو تین طرح سے دیکھا جا سکتا ہے بعض حقوق وہ ہیں جن میں مرد و خواتین کے درمیان ایک ثانیت پائی جاتی ہے مساوات پائی جاتی ہے کچھ حقوق ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے خواتین کو مردوں پر فوقیت اور برطریتہ فرمائی ہے اور کچھ حقوق ایسے بھی ہیں جن میں ہماری شریعت نے مردوں کو فوقیت عطا فرمائی ہے ذرزے کے ہر ایک کی ذہنی اور جسمانی اور ان کے فطری اور صاف کو دیکھتے ہوئے الگ الگ دائرہ مقرر کیا گیا ہے ایک فریم ورک دیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائز کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرسکے